تو بائیز ویلکم بیک تو مائی چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے فائف پاکستانی سیلیبریٹیز جو انڈیا میں کام کر چکے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہرانے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون فوات خان انہوں نے 2014 میں سونم کپور کے ساتھ بولی وڈ مووی میں ڈیبیو کیا اس مووی کا نام تھا خوبصورت اس کے علاوہ فوات خان کے ڈراما سیریل ہم سفر اور زندگی گلزار ہے کو انڈیا میں کافی زیادہ پسند کیا گیا انڈیا میں ان کی کافی زیادہ فین فالووئنگ ہے نمبر 2 پہ ہیں مارا حسین انہوں نے 2016 میں ہرش وردن رانے کے ساتھ سنم تیری قسم مووی میں کام کیا بولی وڈ میں یہ ان کی فرسٹ مووی تھی جو کافی زیادہ ہٹ مووی ثابت ہوئی اور اس مووی کے سینز اور سانگز کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا نمبر 3 پہ ہیں مارا خان جو اپنی ہائٹ اور ڈانس کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مارا خان شاروخ خان کے ساتھ رئیس مووی میں نظر آئی یہ مووی 2017 میں ریلیز ہوئی شاروخ خان اور مارا خان کی جوڑی کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا نمبر 4 پہ ہیں عمران عباس انہوں نے 2014 میں بیپاشا باسو کے ساتھ کریچر 3D مووی میں کام کیا اس مووی کے سانگ ساون آیا ہے جو کی کافی زیادہ فیمس سانگ ہے اس کے علاوہ عمران عباس اے دل ہے مشکل مووی میں بھی نظر آئے نمبر 5 پہ ہیں سجل علی سجل علی نے 2017 میں بولی ووڈ مووی موم میں کام کیا جس میں انہوں نے شری دیوی کی بیٹی کا رول ادا کیا اور اب کنزا حاشمی بھی بولی ووڈ میں اپنا ڈیبیو کرنے والی ہیں ان کا ایک سانگ کرنواہی کے ساتھ آنے والا ہے جو کی اپ کمنگ ہے اور جلد ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے موسیقی